تیزاب گردی موضوع تھا گزستہ سلسلے ایسا کیوں ہوتا ہے کا اہم ترین موضوع پر گویا ایک سیر حاصل گفتگو کا رہا سلسلہ وہ بھی بسورت مدنی پھول جو ارشاد فرمائے نگران شورا نے براہ راست مدنی چینل پر ملاحظہ کیجئے موضوع البتہ اس کا جو نام ہم نے رکھا ہے وہ تیزاب گردی رکھا ہے اور جب یہی تیزاب کسی افرت کی وجہ سے کسی انسان پر پھینکا جائے اللہ 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 سوچئے پھینکنے والے کے سینے میں جو دل ہے کہ اس کی جگہ کو پتھر تو نہیں آگیا اب لاکھ کہیں کہ جناب تعلیم 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 لیکن جس قدر دین سے اسلام سے دور ہونے کا سلسلہ رہے گا اسی قدر اس طرح کے واشتناک دردناک دہشتناک عبرتناک حیرتناک افسوسناک واقعات میں اضاف ہوتا چلا جائے گا اچھا تیزاب کے لیے جو جس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ جگہ بھی چہرہ ہے کہ چہرے پر پھینکا جاتا ہے اور اس کو کتنی تقلیف ہوتی ہوگی کہ یہ تیزاب گردی کی خبریں کسی کسی ہیں ذرا خبریں بتائیے پسور سوتیلے باپ نے دو بیٹیوں پر تیزاب پھینک دیا بچوں کی لڑائی بڑے کوت پڑے بچی پر تیزاب پھینک دیا حافظ آباد میں شوہر نے بیوی اور دو بچوں پر تیزاب پھینک دیا پڑوسیوں سے تنازہ دس سالہ بچی پر تیزاب پھینک دیا گیا اور اگر ان تمام تل خبروں کے پیچھے کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی تو ایک تو انتقام کا جذبہ جو انتقامی کاروائی اس میں بھی غصہ ملے گا آپ کو اور بگز اور کینہ ملے گا کس قدر عذیت ناک یہ معاملہ ہے جو کسی کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے پسٹ ایٹ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ان چیزوں میں اگر کوئی تیزاب گرنے کے فوراں بعد فوری تیزاب گرنے کے بعد پانی ڈالنا شروع کر دے اور اس وقت تک پانی ڈالتا رہے کہ جب تک کہ یہ تیزاب یا یہ کیمیکل جسم سے ہٹ نہیں جاتا یہ بہت فائدہ مند ہے ایک تو یہ تیزاب جو اندر کی طرف جا رہا ہے وہ ہڑ جائے گا اس لیے کہ ظاہر ہے جب وہ دھلنے لگے گا تو اندر کی طرف جا نہیں پائے گا مرگی کاٹنے کے لیے بات تو چھوڑی نہ چلے بات ایسے ان کے دل ہوتے ہیں لیکن آپ کو کسی پر تحساب پھیکتے ہوئے خوف نہیں آنا ڈر نہیں لگ رہا ہم کو بولتے ہوئے ہم بھر اندر جب 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 ہی بعض وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ کسے آدمی ہیں کسے ظالم لوگ ہیں یہ اور اس طرح کے کئی گناہوں نے جرائم گناہوں اور بد اخلاقی سے جوشیں بچاتی ہیں وہ خدا کا خوف ہے اللہ کا ڈر کہ بندہ اللہ سے ڈرے کہ یہ اللہ تعالی نے اگر میری گریٹ فرمائی تو میرا کیا بنے گا یعنی ایک شخص نے کوئی غلطی کی تو آپ نے اپنے غزب کا اور اپنے گصے کا اظہار کر کے اس کو تیزاب سے گویا کہ یہ طرح سے جلا دیا اب بندہ سوچے کہ اب میرے اس فریل پر یا میرے اس طرح کے کسی بھی گناہ والے عمل پر اللہ تعالی ناراض ہوا اور وہ مجھ پر غزب ناک ہوا اور اس نے مجھے جہنم کی آگ میں جلا دیا اب میرا کیا بنے گا یہاں تو چلو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے گا لے دے کر ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ چلیں اس کی کوئی صورت بن بھی جائے یا خدا نہ خاصتہ انتقالی ہو جائے چلیں اس کا انتقال ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اس طرح مظلومیت کے ساتھ مرنا اس کو مرتے ہی جنت کا داخلہ بھی دلا دے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مگر اس تیزا پھینکنے والا خواہ وہ کوئی اقتدار کا مارا ہوا ہو خواہ وہ کسی سورس سی فارش کا مارا ہوا ہو خواہ وہ کسی اور کچھ ہی وجہ سے وہ بچ کے نکل جانے والا ہو جو بھی ہو نکل گیا لیکن نکل جانے کے بعد بھی آخر ایک کار مرنا تو اعتزا پھینکنے والے تجھے بھی پڑے گا تو دنیا سے بچ کے بھاگ سکتا ہے لیکن موت کے فرشتے سے نہیں بچ سکتا موت کا فرشتے نے جب پکڑا اور تیرا وقت پورا ہوا اب تجھے کون بچائے گا جس رشوت خوروں کو رشوت دے کر تو باہر گھوم رہا ہے جس تعلقات کی تعلقات کی بنیاد بنا کر تو باہر آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے اور جھوم رہا ہے کہ میرا کوئی بھی نہیں بگار سکتا ٹھیک ہے یہاں رشوت خوروں نے بددیانت لوگوں نے بے ایمان قسم کے لوگوں نے بہت مسائل پیدا کیے ہیں لیکن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخر موت ہے